ہیلو فرنڈز آئی ایم حمد عرسان فرام ڈبیو تھری وابسکول ڈاٹ ڈیٹ جاو سکرپٹ کی کلاسز میں ہم ریگودر ایکسپریشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں پریویس کلاس میں ہم نے ریگودر ایکسپریشن کا ایک میتڈ کیا تھا جو کہ تھا کمپائل تھا اس کلاس میں ہم ایک اور میتڈ کرتے ہیں جو کہ ہے ٹیسٹ کا تو یہ بھی بہت ہی سیمپل ہے اس میں میں سب سے پہلے ایک اور نیو فائل بناتا ہوں اور اب میں یہاں پہ ایک سکرپٹ ٹیگ اوپن اینڈ کلوز کر کے یہاں پہ سیم ہوئی کام ہے میں یہاں پہ ایک سٹرنگ بناتا ہوں ویریبل اور یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ بھی آپ لیکھ دیں میں یہاں پہ پیس لیکن لکھ رہا ہوں سبکرائب اور چینل دو کو یہاں پہ لیکھیں ہوں فار مور ویڈیو آپ کو Absolutely and Section the www.w3webschool.net میں نے یہاںیں سکتے ہیں بندو مجین مجانے پہ ایک سکتے ہیں اس کے بعد ساںسیم و público ہو اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں ایک اور ویریبل بناتا ہوں پیٹرن کے نیم سے پی سی ایم وہی ہم کام کر رہے ہیں جو کمپوری اس کے لازمی کیا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ بناتا ہوں اوبجیکٹ کیونکہ ہم ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اوبجیکٹ میں یہاں پہ میں ایک اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں نیو یہ اس کا ریگٹر بنانے کے لیے آری جی ایکسپی یہ ہم لکھنا ہے جو آری جی ایکسپی یہ چیز ہم نے لکھنا ہے جو آر آری جی ریگولر ایکسپریشن یہ بنتا ہے آر جو کیپٹل میں آئے گا اس طرح ایکسپی میں جو ای ہے وہ بھی کیپٹل میں ہی آئے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم سرچ کریں گے تو میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں و3 webschool.net میں اس کو اتنا لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں ہم نے ایک ویریبل بنا لیا سٹرنگ کے نیم سے پھر پیٹرن کے نیم سے اب ہم ایک ویریبل بناتے ہیں جس کا نیم میں رکھ دیتا ہوں ریزلٹ اس کو ایکوال کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو پیٹ ڈارٹ ٹیسٹ اب یہ میں یہاں پہ دیکھ لاؤں ٹیسٹ اور ٹیسٹ میں میں کیا رکھ سکتا ہوں سیمپل میں یہ یہ جو میں نے یہاں پہ ایک اوگجیکٹ بنایا ہے اس میں میں ایک سٹرنگ پاس کی ہے جس اس کو ہی سارچ کرنے کے لئے لیدر تھری ڈارٹ نیڈ ٹیسٹ کرو میں اس کے لئے کیا ہے پیٹرن میں اور یہ تھی ایک سٹرنگ تھی ایسٹ شرنگ اس کو یہاں پہ سیمپل لکھ کر دیتا ہوں آئیس ٹی آر کیا یہ اس میں سے سرچ کرے گا ٹیسٹ میں پوری میں سارچ کرے گا اس کو اوگجیکٹ بنا ہوا ہے اس اوگجیکٹ میں جو میں سٹنگ پاس کی ہے وہ اس میں سرچ کرے گا یہ جو میں نے یہاں پہ دی ہے ٹیسٹ میتڈ جو میں میں یہاں پہ لے رہا ہوں تو وہ اس پوری سٹنگ میں سے سرچ کر کے ہمیں ویلیو ریٹرن کرے گا ٹریو اگر مل گیا تو اگر نہ مل گیا تو وہ ہمیں فالس ریٹرن کر لے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ اور یہاں پہ جو میں اوپر ویریبل بنیا ہے ریزرٹ کا نیم سے اس کو میں آپ اپن کر رہے تو اپنے بروزر میں دیکھیں یہاں پہ میں شو کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہاں پہ مل گئی ہے اس لیے شو کر رہا ہے اس جو میں نے ایکسپریزن سرچ کر رہا ہی تھا اگر میں یہاں پہ نیٹ کے پاس کچھ لکھ دیتا ہوں جی یہاں پہ اگر میں سرچ کرتا ہوں تو تو یہ دیکھیں فالس سرچ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو اس سٹرنگ میں سے ڈاولیو three of school ڈاٹ نیٹ جی اس کو نہیں ملا یہ یہ ہے ہے ٹیسٹ کا یہاں پہ کہ کیسے بتاتا ہے اس کے بعد یہ ہم یہاں ہی پہ ڈسکس کر رہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اگر یہ میچ کر جائے تو ہمیں وہی سٹرنگ ہمیں ریٹارن کر دیتا ہے وہ سٹرنگ ہمیں ویلیو دے پروائیڈ کرتا ہے تو سیمپل میں کچھ نہیں کرتا سیم یہی کوڈ ہے صرف یہ ٹیسٹ اور جو ایکس ایسی میں فار کتنا ہے اگر ٹیسٹ میں جو چیز ہم سرچ کر رہے ہیں پوری سٹرنگ میں سے اگر وہ مل جائے تو اس کو جو ریٹارن کرتا ہے اگر نہ ملے تو فاض لیکن جو ایکس ایسی کیا کرتا ہے اگر اس کو مل جائے تو وہ جو چیز آپ سرچ کریں اسی چیز کو وہ ایز ایوٹ پورٹ شو کروا دیتا ہے تو میں یہاں پہ صرف اتنا لکھتا ہوں ایکس ایسی پس اتنی میں چینج کر رہا ہوں اس کو ریفریش کرتا ہوں اپنے بروزر کو تو یہ دیکھیں جو میں نے وہاں پہ سرچ کرنا چاہا تھا وہ یہیں پہ ہی شو کر رہا ہے یہ ہے فارکس میں کہ اگر آپ سرچ کر رہے ہیں جو آپ یہاں پہ سٹرنگ پاس کریں گے جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سرچ کریں چیز یہاں پہ یہ چیز کا بور کریں کیونکہ ہم ار ای جی ایکس پہ اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ایکسپریشن پہ بار کر رہے ہیں اور یہ جو ای ایکس ایسی ٹیسٹ جا کمپائل جو بھی ہے یہ اس کا میتھڈز ہیں اور اس لئے ہم اس کا اوبجیکٹ بنا کے پھر ہی اس پہ ہم بار کرتے ہوتے ہیں اوبجیکٹ جو ہے اس میں سٹور رہا ہے پی ای ٹی میں پی ای ڈی بلٹی میں اور یہ پی ای ڈی بلٹی دیکھیں یہ اب اس کے میتھڈ کو کال کر رہا ہے ایکس ایسی اور پھر لازٹ پہ ہم تو یہ میتھڈ جو ہے سارا یہاں پہ سٹور ہو رہا ریزالٹ میں پھر ہم اسی ریزالٹ کو لازٹ پہ ہم ایز ای آوٹ پورٹ شو کروا رہے ہیں اپنے بروڈر میں امید ہے آپ کو یہ چیز کا لیر ہوگی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے یہ ٹو سٹرنگ کا میتھڈ